بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے فائننشل ایسٹس اور فائننشل لائیبیلٹی آئی ایس تھرٹی ٹو میں ڈسکس کیا ہے لیکن یہ جو کرنٹ سٹینڈرڈ ہے نائن اس میں بھی انہوں نے فائننشل ایسٹس فائننشل لائیبیلٹیز کو دوبارہ سے ڈسکس کیا ہے کیوں اس کی ردن یہ ہے کہ جو آئی ایس تھرٹی نائن تھا اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا تو آئی ایس تھرٹی ٹو میں بھی ہوا اور پھر یہ نائن میں آ کر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ جی اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے وہ بہت کمپلیکیٹڈ تھے اس لیے انہوں نے اس کو پھر نائن میں آ کر پھر سے ڈسکس کیا ہے لیٹس سی انویسٹمنٹ ان سکیورٹیز اب یہ سکیورٹیز جو ہے آپ کی ایکوٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی کسی کمپنی کے شیئر بھی ہو سکتے ہیں کسی کمپنی کے بانڈز بھی ہو سکتے ہیں یا کسی کمپنی کے نوٹس بھی ہوتے ہیں پریفرنش شیئر بھی ہو سکتے ہیں یہ سکیورٹیز ہیں یعنی یہ فائننشل ایسٹ بنتا ہے جب آپ خریدتے ہیں تو اب دیکھیں اس میں اگر آپ ایکوٹی کے شیئر خریدنا چاہتے ہیں ایکوٹی میز اورنری شیئرز کامن شیئرز جس کا ووٹنگ رائٹس ہوتا ہے لیکن ڈیبینچر آلڈر کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہوتے لیکن شیئر آلڈرز کے پاس ووٹنگ رائٹس ہوتے ہیں اب اگر آپ کسی کمپنی کے لیس ان ٹونٹی پرسنٹ شیئر خریدتے ہیں تو دیکھیں اس کی ویلیو جو ہے وہ فیر ویلیو کے حساب سے ہم ریکارڈ کریں گے جتنے میں بھی آپ رہی دیں تو ڈیبیٹ ہو جائے گی انویسٹمنٹ کرائیٹ کیش کر دیں گے لیکن اگر پرائس میں چینج آئے گی تو آپ اس کی پیئر ویلیو ریکارڈ کریں گے کم ہوگا تو بھی کریں گے بڑھے گا تو بھی کریں گے لیول آف انفلونس کیا ہے اس کیس میں آپ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے کمپنی کی مینجمنٹ کو کمپنی کی افیرز میں آپ زیادہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ you got only ٹونٹی پرسنٹ تو باقی جو ایٹی پرسنٹ والے ہیں وہ میجورٹی میں ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ آپ جب ڈیویڈنٹ ڈیکلیر کریں گے اس کو آپ اپنے بکس میں ریکارڈ کریں گے یا اگر آپ ان کو بیچیں گے تو اس وقت میں loss اور گین ریکارڈ کریں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹونٹی پرسنٹ والڈن ہے ٹونٹی سے زیادہ نہیں ہے ٹونٹی پرسنٹ اگر ہے تو آپ جو ڈیویڈنٹ آپ کو ملے گا وہ ریکارڈ کریں گے یا جب آپ سیل کریں گے اس کو تو جو loss اور گین ہوگا وہ ریکارڈ ہوگا اور یہ straight away profit and loss account میں چلا جائے گا لیکن اگر آپ کی holding ٹونٹی پرسنٹ سے فیفٹی پرسنٹ کے درمیان ہے اگر فیفٹی سے زیادہ نہیں ٹونٹی سے کم نہیں اور فیفٹی سے زیادہ نہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ بھی ہو سکتی ہے تو in that case آپ ایکویٹی method use کریں گے fair value method use نہیں کریں گے cost method بھی use نہیں کریں گے آپ پھر آپ کو ایکویٹی method use کرنا پڑے گا اب ڈیٹیل میں تو ہم پڑھیں گے ایکویٹی method کو consolidation کے chapter میں لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اس case میں کیا ہے کہ you got the significant influence یعنی آپ کے پاس ایک let's say 50% ہے یا 49% یا 45% ہے تو ایک significant amount تو آپ کے پاس ہے نا تو اگر آپ کے پاس significant influence ہے تو آپ proportionate share of net income record کریں گے یعنی آپ wait نہیں کریں گے کہ جی ڈیویڈن ڈیکلیر ہو تو پھر record کریں گے نہیں اگر company نے profit بنا لیا ہے یا loss بنا لیا ہے تو آپ proportionate آپ اس کو record کر لیں گے یہ simple سی بات ہے دیکھیں اگر company آپ کے پاس let's say 40% shares ہیں company ڈس ہزار کا profit بنایا ہے تو آپ نے انصار نہیں کرنا کہ وہ ڈیویڈن ڈیکلیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایکویٹی method میں کیا ہوگا کہ آپ ڈس ہزار کا 40% چار ہزار اپنی record کر لیں گے investments میں یہ آپ کی income نہیں ہے یاد رکھی اب یہ income نہیں ہے proportional share of net income کا آپ نے اپنی investment کو debit کر لیں گے اور gain کو credit کر لیں گے اچھا loss اور gain ابھی recognize نہیں ہوگا یاد رکھیں صرف آپ نے اپنی investment کو بڑھانا ہے لیکن اگر آپ کی holding more than 50% ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک الگ سے chapter ہے consolidation کا اس میں آپ کے پاس fully control آ جاتا ہے major control part آ جاتا ہے آپ dominate کرتے ہیں اور اس case میں یہ کوئی effect نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو آپ کو consolidated accounts بنانے پڑتے ہیں یعنی جس company کے آپ کے پاس more than 50% share ہیں وہ آپ کی بن جاتی ہے اور اس کی تمام income اور تمام assets آپ اپنی balance sheet میں ملا کر ایک نئی balance sheet بنائے گی نہیں دو balance sheet سے ایک balance sheet بن جائے گی تو اس میں نہ تو آپ اس کا ایک impact آئے گا اور نہ اس میں loss or gain ہوتا ہے simply add on ہوتی ہیں فگرے ہیں لیکن it's a complicated issue we will discuss it in consolidation now let's see a limited acquire ordinary share less than 20% in each company تک کہیں اس میں تین company'ا ہیں king ہے queen ہے اور prince ہے آپ نے number of shares again remember less than 20% 20,000 shares پندینار پیلز کی price ہے تو cost آپ کو پی پے کرنی پڑی ہے 300,000 queen کے پانچ ہزار share آپ نے خریدے سو روپے کا share ہے پانچ پانچ لاکھ یہ بن گئے اچھا آپ کہیں گے کہ یہ پچیس سو پچاس جس price پر خریدے جا رہے ہیں اس price پر record کریں اور یہ بھی آپ کو دا دیں یہ ضرور نہیں ہے کہ ان کی power value ہو power value may be hundred ہے 50 ہے 10 ہے 5 ہے وہ ایک ہے نو ہم اس کو market سے خرید رہے ہیں اور price ہم پے کر رہے ہیں prince کے آپ نے نوزار share خریدے ہیں اور وہ پچاس روپے پر share کے حساب سے تو چار لاکھ پچاس سار تو total investments آپ نے کی یہ آپ کے financial asset ہے اور total ہے آپ کا one point two five zero million rupees یہ آپ کی investment ہو گئی اچھا آپ کے آگے دیکھیں کہ 347 2019 کو king limited declared and paid cash dividend of 80 آپ کے پاس کتنے share تھے آپ multiply کر لیں اس کو point 80 سے تو جو dividend آپ کو ملے گا آپ cash کو debit کر لیں گے اور dividend income کو credit کر لیں کیونکہ یہ ابھی holding بھی نہیں ہے یعنی associate بھی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں group کی یعنی more than fifty percent بھی نہیں ہے تو اس لئے آپ یہاں پر straight away dividend income آئی ہے cash debit کریں dividend income کو credit کر لیں اور یہ dividend income straight away آپ کی انکم میں سے لیا رہی ہے چلی شاہید on thirty first january two thousand a limited sold three thousand shares of queen limited of one zero six per share ذرا دیکھیں کہ آپ نے خریدے کتنے میں تھے آپ نے سو میں خریدے تھے آپ بیچ رہے ایک سو چھے میں تو یہاں جو آپ کو چھے رپے ایکسٹرا مل رہا ہے تین ہزار پانچ سارے نہیں بیچے آپ نے پانچ ہزار میں سے صرف تین ہزار بیچے تو جو آپ نے بیچے دیکھیں ان پر آپ کو جو چھے رپے ایکسٹرا پروفٹ مل رہا ہے وہ آپ کا گین ہے لیکن entry پوری بنے گی cash کو آپ ڈیابیٹ کریں گے تین ہزار کو ایک سو چھے سے ضرب دے کر اور credit کریں گے اس کی cost سے اور جو ڈیفرنچل چھے رپے کا ہے تین ہزار شیر پر وہ آپ credit کریں گے انکم سٹیٹمنٹ میں profit اور prince limited 30th june the market price of the share were as it is اس سے پہلے دیکھیں 30th june کو king reported net income of 122,000 for the year ہمیں اس سے کوئی concern نہیں ہے کیونکہ یہ associate نہیں ہے تو اس کا ہم نے کہیں پہ record میں نہیں لے کر آنا market price of the shares of king کی ہو گئی ہے 14 queen queen کی ہے 103 اور prince کی ہے 45 اب ہم اس سے پھر ایک chart بنا کر دیکھیں گے کہ اب جو ہمارے جو share holding رہ گئی ہے وہ کتنی ہے اور اس میں price میں change کیا آئی ہے تو دیکھیں all above securities are classified as available for sale یہ question جو ہے نا available for sale یہ میں ایک بار پھر سے repeat کر دوں آپ کو ایک ہے invent asset for trading یعنی جو آپ investment کر رہے ہیں trading purpose کے لیے یعنی آپ نے بیچنا ہے خریدنا ہے بیچنا خریدنا ہے یہ available for sale ہے یعنی آپ نے ابھی decide نہیں کیا کب بیچنا ہے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ price بڑھے تو ہم بیچیں اور ایک ہے simply maturity پر جو آپ convert کریں گے تو available sales کے اس میں یہ ہے کہ آپ fair value کو record کرتے ہیں let's see the entries پہلے اس کا chart دیکھ لیں کہ آپ کے پاس وہ دو بیس کے بیس ہزار شہر ہی ہیں وہ آپ نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے بلکہ آپ کو صرف ڈیویڈنڈ ملا ہے اس میں queen کے رہ گئے دو ہزار آپ نے سو میں خریدہ ایک سو تین کا ہوا تو cost اور fair value prince کے نو ہزار ہے اس کی price کم ہو گئی چاہ سے پینتالیس تو اس میں آپ کو پانچہ ہزار پینتالیس ہزار چار لاکھ پچھا ہزار کے against تو آپ کے پاس دیکھیں total cost کے against آپ کی fair value بنتی ہے ایٹ نائنٹی ون تو آپ کو ایک differential جو ہے فیفٹی نائن تھاؤزن کا unrealized gain کہہ لیں اس case میں loss ہے اب دیکھیں اس کی entries کیا ہوں گے آپ نے شروع میں investment کی ہے الگ الگ entry ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی otherwise الگ الگ بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن ہم نے combined ساری investment کو ہی کٹھا کیا investment available for sale یہ mention کرنا ضروری ہی ہے otherwise پھر آپ fair value کا concept نہیں clear ہوتا اور bank account یعنی آپ نے share خریدے اور جو one pay کی آپ نے one point two five zero million جو dividend آپ کو ملا ہے جو dividend آپ کو ملا ہے جتنے share پر آپ کے پاس ہیں تو آپ bank account debit کریں اور dividend income کو credit کر لیں اب جو sell کی ہیں اس نے share اس میں آپ دیکھیں bank account debit کریں اور investment cost سے credit کریں سو روپے کا share اور آپ جو تین ہزار share بیچیں تو تین لاکھ cost کم ہو جائے گی اور آپ کو اٹھارہ ہزار میں جو چھے روپے پر share extra ملا ہے وہ آپ کا again profit ہو جائے گا gain ہو جائے گا اچھا اب آئیں کہ جو fair value میں ہے differential وہ جو 59 کا loss ہے اس کو آپ record کریں گے unrealized gain or loss and fair value adjustment account اب اس میں بھی ایک point ہے کہ کیا اس کو ہم کہیں income statement میں دکھا سکتے ہیں نو یہ loss ابھی نہیں ہوا اس لئے کہ ابھی آپ نے اس کو بیچا نہیں ہے یہ صرف fair value adjustment account ہے اور یہ adjustment account جو ہے چلے گا جب تک کہ آپ کے پاس یہ share ہے اس میں کمی بیشی ہوگی تو adjustment ہوتی چلے جائے گی جب آپ اس کو sell out کریں گے جب completely اس کو بیچ دیں گے تو پھر آپ entries جو ہیں وہ conclude کریں گے پھر یہ fair value adjustment account ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ gain gain میں ٹارچر ہو جائے گا اور loss ہے تو loss میں چلا جائے گا